بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ورل ایس ایمی ڈے پہ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں میں اپنے ریمارکس میں تین نکتے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی معیشت میں ایس ایمیز کا رول دیکھیں تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہماری پاکستان کی معیشت کا ایک بہت اہم حصہ ہے ہمارے جی ڈی پی میں تقریباً چالیس فیصد جو ہے وہ ایس ایمیز سے آتا ہے ہماری ایکسپورٹس تقریباً پچیس فیصد ایس ایمیز سے آتی ہیں اور اگر انڈسٹریل ایمپلائمنٹ کو دیکھیں تو تقریباً اسی فیصد روزگار جو ہے وہ ایس ایمیز سے آتا ہے اور پاکستان میں تقریباً نوے فیصد جو ساری کل انٹرپرائزز ہیں وہ ایس ایمیز ہیں معیشت میں ایس ایمیز کا اس طرح کردار بڑا اہم ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کو بینکوں سے کریڈٹ کتنا مل رہا ہے تو وہ ایک نمبر بہت کم ہے جس کو ہم نے سب نے مل کے اس کو بڑھانا ہے ابھی صرف ٹوٹل کریڈٹ میں سے صرف چھ فیصد ایس ایمیز کو جاتا ہے تو میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کا ابھی ایک بڑا بنیادی حدف یہ ہے کہ ایس ایمیز کا جو ایکسس ٹو فائنینس ہے اس کو بڑھانا ہے دوسرا نکتہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حال ہی میں جب کوویڈ کا کرائیسس آیا تو سٹیٹ بینک کو پاکستان نے بہت سارے میجرز لیے اپنی انڈسٹری اور بزنس کو اور ایکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں سٹیٹ بینک نے ایک چیز اس کا خاص خیال رکھا وہ یہ تھی کہ ایس ایمیز کی طرف توجہ دی جائے ہر اس میجر میں جو ہم نے کوویڈ کے دوران انٹروڈیوس کیا اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ایک سکیم لائے کہ جو بوروورز کی پرنسپل پیمنٹس ہیں وہ ایک والنٹری انداز میں بینکس ڈیفر کریں اب تل ون گئر اور اس کے ساتھ جو کہ مارک اپ ہے اس کی ری سٹرکچرنگ کے لیے اگر کوئی بوروور بینک کے پاس آئے تو ہم نے یہ انسینٹیو دیا کہ بینک اس کو جنرلی پوزیٹیولی اس ریکویسٹ کو دیکھے گا ان دونوں میجر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1.8 ملین بوروورز نے اس سکیم کا فائدہ اٹھایا اور اس میں جو پورا اماؤنٹ بنتا ہے وہ 910 ارب روپے بنتے ہیں یعنی کہ 910 ارب روپے کی پیمنٹس ہونی تھی جو کہ سٹیٹ بینک کی ان سکیموں کی وجہ سے آگے لے کے گئے اس میں سے 95% پچانوے فیصد جو ہیں یہ وہ بوروورز تھے جو SME کیٹیگری میں آتے ہیں یعنی کہ جو ہم نے سب سے پہلی جو سکیم دی اس میں سے 95% جو بینیفیشوریز تھے یہ SMEز تھیں ایک اور سکیم جو سٹیٹ بینک لائیا وہ یہ تھی کہ کوویڈ میں روزگار بچانے کے لیے ہم نے یہ انسینٹیو دیا کہ اگر کوئی بزنس اپنے امپلوئیز کو لے آف نہیں کرے گی تو اس کو سٹیٹ بینک سے ایک سستہ کرزہ ملے گا بینک کے دروں میکسیمم 3% انٹریسٹ ریٹ اس سکیم سے تقریباً 1.7 ملین امپلوئیز تقریباً 3 ہزار بزنسز میں ان کا روزگار برقرار رہا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس سکیم میں پچاس فیصد جو بینفیشریز تھے وہ SMEز تھیں تیسرا ایک میجر جو سٹیٹ بینک نے دیا وہ تھا ترف تیمپریری ایکنومک ری فیننس فسیلیٹی جس میں انڈسٹریلائزیشن کو آگے لانے کے لیے اور اس پاسیبیلیٹی کو اووائیڈ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں کوویڈ کی وجہ سے انویسمنٹ ڈیسیزنز پوسٹپون ہو جائیں سٹیٹ بینک اور پاکستان نے یہ سکیم دی کہ انڈسٹریل پروجیٹ کے لیے یا نیا یا بی ایمار کے لیے میکسیمم پانچ فیصد مارکاپ ریٹ پہ دس سال کی فکسٹ روپی فیننانسنگ ملے گی اس میں اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو تقریباً چار سو پینٹس بلین روپے کی بینکس نے اپروول کر دی ہیں ٹرف کے نئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے اور یہ کرزہ تب تک مل نہیں سکتا جب تک جو بوروئر ہے وہ ایل سی کھول کے بینک کے پاس نہیں لاتا کہ یہ مشینری کی پرچس کے لیے پیسہ بورو کیا جا رہا ہے اس میں جو انٹیٹیز نے تقریباً چھے سو انٹیٹیز جنہوں نے اس فسیلیٹی کو اویل کیا مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں سے ستر فیصد ایسی ہیں جن کا لون سائز پانچ سو ملین سے کم کا تھا یعنی کہ ستر فیصد ایسی بینیفیشریز ہیں جو کہ میڈیم سائز یا اس سے کم سائز کی ہیں آخر میں میں کہنا چاہوں گا کہ کووڈ کا میں جو سٹیٹ بینک نے انٹیس ریٹ کم کیے اس کا بھی فائدہ ایس ایمیز کو بہت پہنچا کیونکہ ایس ایمیز کے لیے کاسٹ آب بارووئنگ خاص کر زیادہ ہوتا ہے تو میرا دوسرا نکتہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کووڈ میں جو سٹیٹ بینک نے میجرز دیئے اس میں ہم نے ایس ایمیز کا خاص دھیان رکھا کہ ان کو ان میجرز میں اچھے انداز میں حصہ ملیں اب تیسری چیز اور آخری نکتہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا جو میں نے پہلے نکتہ بیان کیا اس سے تعلق ہے کہ ایس ایمیز کا معیشت میں حصہ زیادہ ہے لیکن ان کو جو شیئر ہے کریڈٹ میں وہ بڑا کام ہے اس لیے سٹیٹ بینک پاکستان ایک نئی سکیم لا رہا ہے جس کا جلد ہی فارملی اعلان ہوئے گا اور یہ ایک ایسی سکیم ہے کہ جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ کولیٹرل کے بغیر کیش فلو کی بیسز پہ بینکس جو ہیں ایس ایمی کو فنانس کریں گے اس سکیم میں ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی اور گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا کہ پرنسپل کی گیارنٹی کچھ حد تک فارٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ دیپنڈنگ اپن دی سائز اف دی لون وہ جو گیارنٹی ہے وہ گورنمنٹ دے گی تو یہ سٹیٹ بینک اپ پاکستان اور گورنمنٹ کی کمبائنڈ ایک ایسی سکیم آ رہی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں آئی کہ کیش فلو کی بیسز پہ ایس ایمیز کو لینڈنگ افراہم کی جائے گی اور اس میں ہم یہ موڈل اختیار کر رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر بینک پہ یہ لاغو نہیں ہوئے گی لیکن اس میں بینک خود انٹریسٹ ایکسپریس کریں گے کہ وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹیکنالوجی میں کہ کیش فلو کی بیسز پہ وہ کریڈٹ رسکی اسیسمنٹ کریں اور ایس ایمیز کو فسیلٹیٹ کریں اس سکیم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان قریب آپ سے تفصیل میں شیئر بھی ہوئیں گی لیکن مجھے آج یہ بڑی خوشی ہے اور بڑی امید ہے کہ بینک اس سکیم کو جو کہ سٹیٹ بینک اور حکومت نے ڈیوائز کی ہے اس کو ایک اچھے انداز میں آگے لے کے چلیں گے آخر میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کا یہ ایک بنیادی حدف ہے اور یہ رہے گا کہ ہم نے ایکسس ٹو فائنینس اور خاص کر ایس ایمیز کے لیے ایکسس ٹو کریڈٹ اس کو ایک اچھے انداز میں آگے بڑھانا ہے بہت بہت شکریہ موسیقی